آپ کو بتائیں کہ موج مستی خدم پڑھائی شروع ملتان سمیت پنجاب کے تمام سرکاری اور نیجی کالیجز میں تدریسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا کالیجز کھلنے پر طلبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اسادزہ کا کہنا ہے کہ طلبہ کے آسانی کے لیے حکومت نے سلیبس بھی مختصر کر دیا ہے اسی حوالے سے جان لیتی ہیں اپنی نمائندہ سہیرہ تاریخ سے سہیرہ اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ اعلان کیا گیا ہے کہ امتحانات لازمی ہوں گے اسی حوالے سے آج سے کالیجز میں تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا ہے میں اس وقت گورنمنٹ سیول آئین کالیجز میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باروی جماعت کے طالبیم جو ہیں وہ موجود ہیں ایس او پیس کے ساتھ کلاس رومز میں بچوں کے لیے پڑھائی کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے یہاں پر کچھ ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے سر یہ بتائیے گا کیا ایس او پیس ہیں اور کس طرح سے بچوں کو کوویٹ سے بھی محفوظ رکھیں گے اور ان کا جو تعلیمی حرج ہے اس کو کیسے پورا کریں گے جی میم ایس او پی کے حوالے سے تو گورنمنٹ آف پنجاب کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی واضح ہدایات ہیں کہ بچوں نے اپنے ماسک لگانے ہیں سینیٹائزر استعمال کرنا ہے اور فاصلہ یہ آپ دیکھ رہی ہیں کلاس میں ہم نے ان کو پراپر فاصلہ کے حساب سے بٹھایا ہوا ہے پراپر بچوں نے اپنے ماسک لگائے ہوئے ہیں بچوں کو گائے بگائے ہمارے جو ٹیم ہے یہاں کی کوویٹ کے حوالے سے وہ بھی کلاسز کا وزٹ کرتے ہیں اور بچوں کو سٹرٹلی یہ اس پر اوبزر کر رہے ہیں کہ کوئی بچہ وید آوٹ ماسک نہ بیٹھا ہو کلاس میں اپنے سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں اور کھلے کھلے بیٹھ کے ہم اپنی کلاسز جو ہے سر یہ بتائیے گا سٹوڈنٹس چونکہ کافی زیادہ اپنی پڑھائی کو لے کے پریشان ہیں چھبیس جون سے سیکنڈ ڈیئر کے امتحانات ہو رہے ہیں تو ان کی کیا ان کے پاس اتنا مارجن ہے کہ یہ اپنی تیاری مکمل کر کے امتحان دے سکے جی اس میں ایسا ہے کہ سٹوڈنٹ بلکل فیل کر رہے ہیں خبر سنی تو بچوں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشی کی لہر ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا سرونگلی مذہب انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے اور ان کے لئے کہ ہم دوبارہ سے تعلیمی داروں میں اور ٹیچرز بھی اس پہ بڑے خوش ہیں اور ہم لوگ ایسا پیس کے ساتھ اس کو انشاءاللہ اس کو چلیں گے تدریسی عمل چونکہ جاری رہنا چاہیے امتحانات کے لئے ہے کہ ابھی بھی اتنا وقت ہے چونکہ حکومت نے کچھ سلیبس بھی شارٹ کر دیا ہے سمارٹ سلیبس آ گیا ہے تو ان کا سلیبس شارٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کو کور اپ کر دیں تدریسی عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے سہیرہ تاریخ آپ کا بہت شکریہ رحیمی آرخان کا روح کریں جہاں پر دسمی اور بارویں کی کلاسز کرونا ایسا پیس کے تحت دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں آمیر بھٹی سے آمیر بھٹی آگاہ کیجئے گا رحیمی آرخان میں بھی میک میں تعلیم کے فیصلے کے بعد دسمی اور بارویں کی جو کلاسز ہیں وہ دوبارہ ری اوپن ہو چکے ہیں اس وقت ایسا پیس کے تحت کلاسز میں تعلیمی سلسلہ جاری ہے بچوں سے جانتے ہیں کتنی عرصے بعد آج آپ سکول میں آئے ہیں اور اسادزہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے دوستوں سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے ڈیڑھ ماہ بعد آئے ہیں ہمیں اسادزہ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اور ہماری تعلیمی سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا ہمیں بہت خوش ہے بچوں کو جو ہے اس وقت ان کی خوشی دیرنی اور بھی بچوں سے جانتی ہے یہ بتا ہے ایسا پیس پر کس طرح سے عمل کر رہے ہیں کیونکہ آدھی کلاس آئی ہے تو جو آدھی دوست نہیں آئے کیا ان کو بھی آپ مس کر رہے ہیں جی بلکل جو نہیں آئے ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کریں اور ایک بہت اچھی نعمت ہے ایسا پیس پر عمل کریں اور تعلیم حاصل کریں یہ ایک اچھی بات ہے بلکل بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں ٹھیک ہے آمی فٹی بہت شکریہ حاصل پور کا رکھ کریں جہاں پر کرونا کی وجہ سے بند کی تعلیمی ادارے کی جو تدریسی سرگرمیوں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالرشید سے جی عبدالرشید بتائے گا کیا کہنا ہے طلبہ کا جی شکریہ بلکل ایسا ہی ہے کہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل حاصل پور میں بھی تدریسی سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں حکومتی احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے کالجز دسویں اور بارویں کی کلاسیں جو ہیں وہ اپن ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جا رہا ہے ماس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس سوال سے کیا کہنا ہے بیٹا کیا کہیں گے حکومت کے اس اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ جی اس حکومت نے بہت اچھے اقدامات کیا ہے لیکن اس سے جو کوویڈ کے اندر ہمارے چل رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اوپن کر دیتے ہیں کبھی کالجز کو کلوز کر دیتے ہیں ہماری آن لائن کبھی کلاسز کرتے ہیں انہوں نے ایک دم سے ٹوئنٹی سکس کو ہماری آنانس کر دیا فیکالیٹی آف سائنسز کو کہ یہ ایک منت میں آپ نے تیاری کر کے اگزام دینے ہیں اگر ہمیں سارا سار آن لائن پڑھایا گیا ہے تو ہمارے آن لائن پیپر لینے کے ہم مطالبات کرتے ہیں تاکہ ہم اس حساب سے اپنی تیاری بھی کر سکیں گے یا اسے دیگر حوالات بھی ہوتی ہیں یا کالجز کو یہ اسیسمنٹ کا طریقہ کار دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے سٹوڈنٹ سے اسیسمنٹ کے طریقے سے وہ ایکزامز لے اور ان کو پاس کر سکے جی ناظرین جیسا کہ ہم نے سٹوڈنٹ تدریسی سرگرمیوں کا سلسلہ زاری ہے عبداللشید آپ کا بہت شکریہ